بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایک تو کل فور ڈیمنشن لیول ٹو ایڈوانس لیول ٹرانسفورمیشن جس کو کہتے ہیں وہ کمپلیٹ ہوا کراچی میں ریجن پلازا میں ماشاءاللہ بہت بڑا کراؤڈ تھا لوگ آگ پر بھی چلے چمچے بھی بینڈ کیے اور دیتھ میڈیٹیشن میں ایک بڑی ریمارکیبل بات ہوئی جو وہاں جتنے لوگ تھے موجود ان کو وہ گوائیں اس بات کے ہم نے دیتھ میڈیٹیشن سے پہلے کہا تھا کہ اس کو ریکارڈ کرنا لاؤڈ نہیں ہے کیونکہ کچھ سال پہلے ایک صاحب تھے ہمارے دوست جو کہ اب یوسٹن میں ہیں اور وہ امریکہ جا رہے تھے پرمننٹلی انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ میں دیتھ میڈیٹیشن کو ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں ویڈیو پہ میں نے منع کیا انہوں نے بڑا انسس کیا تو میں نے اجازت دے دی اور وہ ہو نہیں سکی ان سے جیسی دیتھ میڈیٹیشن شروع ہوتی لائٹ آف ہو گئی کیمرے کی کل ایک نوجوان تھا اس نے شیاری کی کہ چلو دیکھتے محیسار نے جو بات کی وہ غلط ہے کہ صحیح ہے اللہ گواہ اس بات کا جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے تو جب دیتھ میڈیٹیشن کمپلیٹ ہوئی تو اس نے یہ بات ہم سب کہی کہ جی میں نے چیک کرنے کے لیے کہ واقعی یہ بات صحیح ہے کہ نہیں میں نے اپنا موبائل فون کا ریکارڈر آن کر دیا اور پوری دیتھ میڈیٹیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہوئی اس کے بعد میں نے چیک کیا تو وہ موبائل فون میں ریکارڈ ہی نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ کی موجیزیں ہیں انسان سمجھے تو بڑی بات ہے نا سمجھے تو کچھ بھی نہیں ہے بہرحال اب ہم کر یہ رہے کہ ہم نے فلائرز یا لیف لیٹ یا بروشنز نکالنے بند کر دی ہیں ایک تو پیپر بہت ضائع ہوتا ہے پیپر استعمال کرنے کا مطلب درخت کٹے درخت کٹے تو فضاء جو ہے ہماری ماحولیات جو ہے وہ گندہ ہوتا ہے گرمی بڑھتی ہے تو ہم کوشش کرنے کہ جو بھی ورکشپ ہو اس کی ہم آپ کو انفرمیشن انفرمیشن کو ہے وہ ہم آپ تک تھرو ویڈیو پہنچا دیا کریں گے میں یوں دو اتنی اچھی نہیں اس لیے معاف کیجئے گا کبھی کبھی غلطی کر دیتا ہوں تلفز میں مجھے ریکویشٹ کی گئے اسلام آباد میں ایک اینل پی اور کنڈل نہیں ہو رہی اس کے بارے میں ایک ویڈیو بنا کے لوگوں تک پہنچا دوں تاکہ جو لوگ انٹریسٹیڈ ہو وہ جوائن کریں اینل پی تیرہ چودہ پندرہ اپریل اسلام آباد میں ہو رہا ہے بیسٹ ویسٹرن ہوتیل میں اور اینل پی ہے کیا اگر اگر ٹائپ کریں گوگل پہ تو آپ کا اینل پی کی بہت ساری انفرمیشن مل جائے گی یہ وہ ورکشپ یا وہ پروگرام ہے جو دنیا کے الیٹ لوگوں نے بھی کیا ہے بل کلنٹن نے کیا تھا اگاسی مشہور ٹینس پلیئر نے کیا ہے جہاں انسان کو لگتا ہے کہ میری کار کرتے گی رک گئی ہے یا مجھے جہاں پہ ہوں اس سے مجھے آگے بڑھنا ہے چاہے وہ سٹوڈنٹ ہو چاہے وہ ہاؤس وائف ہو بزنسمن ہو کوپریٹ اگزیکٹیو ہو لوئر ہو ڈاکٹر ہو کوئی بھی پروفیشن کا شخص ہو اگر وہ چاہے کہ میں اپنی کار کرتے گی بڑھاؤں اور میں اپنی زندگی میں کامیاب یہ حاصل کروں تو اس کے لئے اکثر لوگ NLP جوائن کرتے ہیں باہر یہ بہت ایکسپینسیو پروگرام ہے چار ہزار ڈالر کا یہ پروگرام ہے پاکستان سے باہر ظاہر ہے یہ امیر ملک نہیں ہم نے جب NLP شروع کیا میں ٹرینر بن کے آیا تو ہم نے اس کی پرائز بہت کم رکھی تھی تاکہ لوگ مستفید بھی ہوں اور ہمارا ادارہ بھی چلتا رہے NLP ہے نیورو لنگویسٹک پروگرامنگ NLP نیورو کہتے ہیں ہماری برین اور ہمارا نروس سسٹم لنگویسٹک کہتے ہیں لسانیت یاری لینگویج یعنی ہم جب بات کرتے ہیں جو جملے استعمال کرتے ہیں جس لینگویج میں ہم بات کرتے ہیں ہمارا برین جو وہ پروسس کرتا ہے ان الفاظ کو ان لفظوں کو وہ پروسس کر کے وہ ذہن کے اندر کچھ امیجز بناتا ہے جس کی بیسیز پہ پھر ہم آگے ریسپونڈ کرتے ہیں کسی شخص نے ہمیں السلام علیکم کا ہم نے والیکم السلام کیا تو یہ ہمارا ریسپونس ہوتا ہے کوئی ہمیں برا بھلا کہے تو اب ہمارا ریسپونس کیا ہوگا اس کو برا بھلا کہنا یا چھپ رہنا یہ NL میں آتا ہے پی پروگرامنگ کا حصہ یعنی ہمارا ذہن جو ہے وہ ظاہر ہے جس ماحول میں ہم بڑے پڑے ماباپ نے ہمیں تربیہ دیا اساس ذہنے تربیہ دی تو ہم ایک میٹرکس میں فز گئے یعنی ہم نے چاروں طرف دیواریں بنا دی اب ہم اس سے باہر نہیں نکل سکتے تو ہماری thinking جو ہے ہماری سوچ ہے وہ محدود ہو گئی ہم out of box thinking نہیں کر سکتے اسی محدود دنیا میں ہم سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا یہی ہے جبکہ یہ نہیں ہے جیسے ایک مینڈک ہے وہ کوئے کے اندر اگر ہو تو جو کوئے کا مو ہوتا ہے وہ اسے پوری کائنات سمجھتا ہے جب وہ کوئے سے باہر آتا ہے تو اسے پتہ زیادہ ہے کہ آسمان اتنا بڑا ہے کائنات اتنی بڑی ہیں یہی ہمارا حال ہے کہ ہم ایک پنجرے کے اندر موجود ہیں اب زندگی کے اندر ترقی حاصل کرنا یا مسائلز کو دور کرنا for example anxiety ہے fear ہے phobia ہے confidence کی کمی ہے low self esteem ہے کوئی شخص آپ کی بات نہیں مان رہا رشتوں میں problem ہے شوہر بیوی کا مسئلہ ہے ساز بھوہو کا مسئلہ ہے بچہ پڑھنا نہیں چاہتا یا انٹریس نہیں ہے اسادزہ بچے کو بعض سبجیک میں انٹریس پیدا نہیں کر سکتے تو اس کے لئے ایک چیز چاہیے اسے کہتے ہیں communication skills ویسے ہر آدمی بولتا ہے ہر آدمی کے پاس الفاظ ہیں ہر شخص بات چیت کرنا جانتا ہے مگر NLP خاص طریقے سے آپ کو کچھ چیزیں ایسی سکھاتا ہے جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے دوسرے شخص کے ذہن میں کیسے penetrate کیا جائے اور یہ بڑا important ہے اس چیز کو سمجھنا کہ کسی شخص کے ذہن میں penetrate کرنا اس میں داخل ہونا اور وہاں اس کے ذہن کو کیسے تبدیل کرنا یہ NLP کا کمال ہے NLP جو start ہوا وہ hypnosis سے start ہوا دو بڑے لوگ تھے ایک جان گلائنر ڈاکٹر جان گلائنر اور ڈاکٹر ریچرڈ بینڈر ان دونوں نے مل کے کئی تحقیق کے بعد یہ سمجھیں کہ دنیا میں کچھ لوگ کامیاب کیسے ہوتے ہیں مسال ہے بہت ڈاکٹرز بہت ہیں مگر بعض ڈاکٹرز ایسے ہیں جن کے ہاتھوں میں شفا ہے جن کی زبان میں شفا ہے جن کے پاس مریض آتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں جبکہ وہی ڈاکٹر وہی چیز سیکھے دوسرے ڈاکٹر نے سیکھے اس طرح کمپنی میں ایک شخص ہے جو شروع ہوا ایک سیلز ایگزیکٹیو جا کے وہ سی او بن گیا کیسے بن گیا کیا صلحیت اس میں انہوں نے ان شخص کو ان لوگوں کو سٹڈی کیا سٹڈی کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کے خاص سٹریٹیجی ہے جو وہ یوز کرتے ہیں سٹریٹیجی کا یہ قصہ کانچس ہے ایک انکانچس ہے تو پھر انہوں نے یہ ساری سٹریٹیجیز جمع کر کے انہوں نے اینل پی کو تخلیق کیا تیار کیا اور پھر یہ دنیا میں پھیلا ٹائگر ہوتز کا آپ نے نام سنا ہوگا گولف کا بہت مشہور چیمپئن ہے اس نے ان لپی سیکھا آسٹریلین کرکٹ ٹیم ہر سال ان لپی کی ٹریننگ لیتی ہے سری لنکن ٹیم لیتی ہے اور آپ کو ان کی پرفارمنس کا پتہ ہے کہ کیسی پرفارمنس ہوتی ہے ہماری ٹیم انفورچنٹلی لینا نہیں چاہتی ہے کیا کریں تو ان لپی جو ہے وہ نیشنل فیڈرینشن اف نیورو لنگویسٹک سائیکالیج یو ایسی کی سرٹیفیکیشن ہے یہ تین دن کا ورکشپ ہوگا اس میں جو چیزیں سیکھیں گے وہ میں آپ کو بتا دوں پہلے تو آپ سیکھیں گے کہ لوگوں کا جھوٹ کیسے پکڑنا جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کی آنکھوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے تو آپ کو یہ سکھائے جائے گا کہ لوگوں کی جھوٹ کیسے پکڑنا جس کو ہم لائیٹ ڈیٹیکٹر کہتے ہیں دوسری چیز چیزیں اگر بھولنے لگے تو یاد کرنے کے لئے کوئی طریقہ کیا ہوتا ہے ٹھیکٹر اس کے بعد ایک چیز ہی ہوتی ہے کہ آپ اپنے ذہن میں جن چیزوں کے بارے میں خوف زدہ ہیں یا آپ کے پاس صلاحیت نہیں ہے کہ مقابلہ کر سکیں فیصلہ کر سکیں جیسے مثال کے طور پر آپ ڈیسیشن میکنگ میں پرابلم ہیں یا آپ سٹیج پہ جا کے ایک سٹیج پہ جا کے پریزنٹیشن نہیں دے سکتا یا خوف زدہ ہو جاتا ہے یا نروس ہو جاتا ہے تو اس کے لئے کیسے چینج کرے انسٹنٹلی ایک خاتون ہے وہ ویٹ لاز کرنا چاہتی ہے بھوک لگتی ہے بھوک لگتی ہے کھانا کھاتی ہے تو کیا طریقہ ہے کہ اس کو بھوک نہ لگے یا کم سے کم لگے اور وہ کھانے پر اپنا ہاتھ روک سکیں یا وہ کھانا نہ کھائے جو اس کے ویٹ بڑھانے میں معامل ثابت ہوتی ہے یہ چیزیں سیکھیں گے اس کے بعد انسان کا ایک سوچنے کا سٹرکچر ہوتا ہے برین میں اس سٹرکچر در پہنچنے کے بعد اگر ہم وہ چیزیں چینج کر دیں تو اس کے سوچنے کا انداز چینج ہو جائے گا NLP جو ہے وہ سٹوڈنٹ سے لے کر A لیولز O لیولز کے سٹوڈنٹ سے لے کر ایک کمپنی کا ٹاپ ایگزیکٹیو یا سی ہی او یا منیجنگ ڈائیٹر کر سکتا ہے لائیرز کرتے ہیں ڈاکٹرز کرتے ہیں ابھی ایک ڈیسنٹلی سٹڈی تھی جس میں بتائے کہ اگر آپ کاغنیٹیو بیہیویر تھیرپی سی بی ٹی جس کو کہتے ہیں یہ سائیکالوجیسٹ کرتے ہیں اگر ایک سو چالیس سیشن لیتے ہیں آپ تو ہپنوسیز اور NLP کے پندرہ سے بیس سیشن میں وہی فرق پڑ جاتا ہے آپ سوچیں کتنا بڑا فرق ڈیفرنس دنوں کے اندر جو انٹرسٹیٹ ہیں ہمارے دوست NLP میں وہ رابطہ کریں میں ہم NLP کے ٹرینرز پروگرام بھی کریں گے امریکن سرٹیفائیڈ NLP کا ٹرینر پروگرام کے لیے ضرور یہ کہ آپ نے بیسیک NLP کیا ہو تو یہ جو تیرہ چودہ پندرہ اپریل کو ہو رہا ہے اسے بیسیک پریکٹیشنر سرٹیفیکیشن کہتے ہیں ڈاکٹر میڈیکل پریکٹیشنر ہوتا ہے ڈاکٹر کو آپ کہتے ہیں اسے میڈیکل پریکٹیشنر تو آپ بن جائیں گے NLP پریکٹیشنر یعنی آپ NLP کو پریکٹیش کر سکتے ہیں چاہے آپ اپنا کوئی دارہ سٹارٹ کر لیں جس میں آپ لوگوں کو ہیلپ کریں ایڈیکیشن میں ہیلپ کریں چاہے آپ فیئر فوبیا انگزائیٹی پانک اٹیک اس میں آپ ہیلپ کریں یا جنرلی لوگوں کو صلاحیت ایم پروف کرنے کے لیے ہیلپ کریں موٹیویشن بڑھانے کے لیے ہیلپ کریں ان میں امپاورمنٹ دیں ان کو ویشن دیں لیڈرشپ ان میں ڈیولپ کریں کئی چیزیں ہو سکتی ہیں NLP کے ساتھ ایک اور بھی پروگرام شام کو ہو رہا ہے NLP صبح دس سے پانچ بجے شام تک ہوگا بیسٹ ویسٹن ہوتل اسلام آباد میں تیرہ سے پندرہ اپریل پانچ بجے NLP روز کمپلیٹ ہوگا چھے سے نو ہم ایک اور پروگرام کر رہے ہیں جو اگر کبھی کبھی ہم کرتے ہیں پاپلر ڈیمانڈ پر کرتے ہیں اسے کہتے ہیں کندالنی کندالنی ہر ایک کے لئے نہیں ہے یہ خیال رہے کندالنی بڑا سوچ سمجھ کے آپ نے کرنا ہے جو لوگ کندالنی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے شرط یہ کہ وہ نمک بہت ہی کم کرتے اپنی غزہ میں جب تک یہ کندالنی کے کمپلیٹ نہیں ہو جاتا ریڈ میٹ یعنی بڑے کا گوش بیف بلکل بند کر دیں مٹن بھی بہت کم ہو چکن کھائیں سبزی بہت زیادہ استعمال کریں فروٹ بہت زیادہ استعمال کریں اس کے بغیر آپ کندالنی نہیں کر سکتے کندالنی ایک بہت قدیم کانسیپٹ ہے ہزاروں سال پہلے اور وہ یہ ہے کہ انسان کی ریڈ کی ہڈی کے بلکل جو نیچے مہرہ ہوتا ہے آخری مہرہ اس میں قوت چھپی ہوتی ہے اور یہ حدیث سے بھی ثابت ہے قرآن پاک نے ایک جگہ اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے کہ جب انسانوں کو قبروں سے اٹھائیں گے تو پہلے سے اٹھائیں گے یہ جو آخری ہڈی کا حصہ ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے سائنٹیفک یہ ہے کہ اس میں انسان کا پورا جنیٹک کورڈ ہے تو جب اللہ تعالیٰ اٹھائے گا تو اس ہڈی کے اندر چونکہ انسان کا پورا جنیٹک کورڈ ہے تو انسان پورا کا پورا اللہ کے حکم سے زندہ ہو جائے گا کھڑا ہو جائے گا یہ وہ ہڈی ہے جو نہ جل جاتی ہے ہزاروں سال بھی یہ دفن رہے خراب نہیں ہوتی اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا تو قدیم جو لوگوں نے اس کو ڈسکور کیا وہ یہ ڈسکور کیا کہ ہم جب صفیہ اکرام کی باتیں سنتے ہیں معرفت کی بات سنتے ہیں کشف کی بات سنتے ہیں تو یہ جو ہڈی میں قوت ہے یہ سوئیوی ہوتی ہے اور یہ بیدار کرنے کا طریقہ ہے کنڈالنی کے ذریعے کنڈالنی شکتی کے ذریعے جب اس کو بیدار کیا جاتا ہے تو یہ اوپر کی طرف برین کی طرف جاتی ہے اور بیچ میں جو مختلف لطائف آتے ہیں جنگوں ہم چکراز کہتے ہیں اس کو یہ ایکٹیویٹ کرتی ہے بیدار کرتی ہے تو ڈیفرنٹ پلینز آف کانچسنس ہوتے ہیں انسان کے یعنی شعور کے مختلف لیولز ہوتے ہیں تو جیسے جیسے یہ طاقت اوپر کی طرف بڑھتی ہے شعور کے مختلف لیولز جو ہے نا وہ اجاگر ہونا شروع ہوتے ہیں انسان میں غیر مری قوتیں سپر نیچرل پاوز بیدار ہونا شروع ہوتے ہیں آنے والے وقت کو دیکھ لیتا ہے دور کی چیزوں کو سمجھ لیتا ہے چیزیں جان لیتا ہے ایسی بہت ساری چیزیں مگر یہ ڈسٹریکشنز ہیں تو کوشش کی جائے کہ ان پہ توجہ نہ دی جائے صرف اس طاقت کو بیدار کیا جائے کندلی میں خیال رکھنا پڑے گا کہ جب آپ اس کی پریکٹس شروع کرتے ہیں تو ہم چونکہ الحمدللہ مسلمان ہیں ہندو اپنے طریقے سے کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ کرتے ہیں ہم اللہ کے نام کا ورد کرتے ہیں اور اس کے اوپر ہم اس کندلی کو بیدار کرتے ہیں یہ تین دن چلے گا چھے سے نو ڈیلی کلاسز ہوں گی اس میں تین سٹیجز ہوتے ہیں پہلے سٹیج میں کچھ ایکسرسائز کرائی جاتی ہے تاکہ آپ کے آساب مضبوط ہوں اس طرح ہے کہ اگر آپ کا بجلی کا تار ہے عام سے بلپ کا تار ہے اور اس میں آپ ایسی کا کنیکشن دیتے ہو تو وہ تار جو ہے وہ جل جائے گا تو ہمیں پہلے آپ کے آساب کو مضبوط کرنا ہوتا ہے پھر ایک بریدنگ پیٹرن ہوتا ہے سٹیج ٹو میں اور سٹیج ٹری میں پھر ذکر کے ذریعے ذکر الہی کے ذریعے ہم اس کو بیدار کر دیں آپ نے سے جو حضرات اینل پی یا کندلی میں انٹریسٹڈ ہوں نمبر میں آپ کو بتا رہا ہوں پلیز نوٹ کر لیجئے سنہ انچاج ہے اسلامباد سیکٹر کی 0-3-2-4 0-3-2-4 5-1-5 0-0-1-6 پھر سے 0-3-2-4 5-1-5 0-0-1-6 سنہ سے بات کر لیجئے آپ اینل پی کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہیں کندلی کے بارے میں وہ بتا دے گی اور اینل پی میں میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ لوگ اسلامباد اس ایریا کے جو لوگ ہیں پنجاب کے بالخصوص وہ ضرور آئیں کیونکہ کراچی میں اینل پی ابھی نہیں ہے شاید عید الادھا کے بات ہو مگر کنفرم نہیں ابھی تک سیکنڈلی جو دوست ہمارے پاکستان سے باہر رہتے ہیں میڈلیش میں رہتے ہیں انگلینڈ میں وغیر رہتے ہیں وہاں اینل پی بہت ایکسپینسیو ہے میں نے ابھی کہا چار ہزار ڈالر کا ہے اور جب آپ کسی انگریز سے سیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ اتنا نہیں آتا کیونکہ ایک تو اس کی مثالیں اس کے کلچر کی حساب سے ہوتی ہے دوسرا اس کا دین دوسرا ہے تو وہ دین کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر سکتا تو بہتر ہے کوئی بھی مسلمان انسٹرکٹر ہو جس کو دین کا نوہاو بھی ہو اس سے سیکھنا چاہیے تو اگر باہر سے آپ آنا چاہتے ہیں ہم نے وقت سے پہلے آپ کو انفارم کر دی آپ کے پاس ٹائم ہے ٹکٹ بک کرائیں اور پاکستان آئیں اسلام آباد بیسٹ ویسٹر نوٹیل سنہ سے کانٹیک کریں نمبر میں آپ کو بتا چکا ہوں اور یہ آپ کے میرے دوست میسیجز آرے میں چکے اس وقت بتا رہا ہوں اس نے میسیجز پڑھنی سکتا بعد میں ہوا تو اس کا جواب دوں گا اور اس کے علاوہ کوئی بھی ایشو آپ کو ہو کچھ بات سمجھ نہیں ہو کچھ کرنا ہو سنہ سے بات کر سکتے اور اسلام آباد کے لوگ یا اسلام آباد کے اعتراف کے لوگ لاہور کی آفیس کا نمبر آپ کو پتا ہے لاہور میں ہم آر وی کر رہے ہیں اس کے حوالے سے میں اگلے افتے لیکچر دوں گا اور کراچی میں فیلال سکون ہے کیونکہ ہم بہت بڑا ورکشپ کل کمپلیٹ کیا ہے ہم نے اب ہم شاید کراچی میں کوئی ورکشپ نہ کریں ستائیس کو دبائی میں ہم فور ڈیمیشن کر رہے ہیں اس سلسلے میں میں آپ کو ایک دو دن میں اس کی بھی اطلاع دے دوں گا آباد رہے شاد رہے دعا میں یاد رکھی گا زندگی میں بڑی ہونچنی چاہتی ہے اور انسان کو جو کچھ ملتا ہے اس کی صالحیت کے حوالے سے ملتا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جتنی انسان افٹ کرتا ہے اسی حوالے سے اس کو ملتا ہے کبھی زیادہ نہیں ملے گا آپ کو تو ہمیشہ اگر زندگی میں کامیابی چاہیے تو اپنی سکلز کو بڑھانا ہوگا اپنی تعلیم کے ساتھ سکلز بہت امپورٹنٹ ہیں ہم سکلز پر کوشش نہیں کرتے ایک بڑا مشہور ایک اینالوجی ہے ایک چھوٹی سٹوری ہے جو سمجھ میں آئے گیا آپ کو ایک شخص تھا اس نے ایک جگہ جوب کی لکڑی کاٹنے کی اس کو بڑی خوبصورت کلاری دے دی گئی اب وہ لکڑی کاٹ رہا ہے پہلے دن اس نے آٹھ کاٹی دوسرے دن اس نے ساتھ کاٹی تیسرے دن اس نے چھے کاٹی چوتھے دن پانچ کاٹی آخر جب ایک ہفتہ گزر گیا تو وہ صرف تین درخت کاٹ سکا اس کے مالک نے کہا تو کیا کر رہا ہے پہلے دن تو نے آٹھ کاٹی پھر آئیسا آئیسا بتجید درخت کاٹنا کم کیسے ہو گیا اس نے کہا میں کوشش تو وہی کرتا ہوں وہی آٹھ گھنٹے لگاتا ہوں درخت زیادہ نہیں کٹ رہے میرے سے تو مالک نے اس سے کہا کہ تُو نے اپنی کلاری کو شارپن کیا اپنی کلاری کو تیز کیا اس نے کہا نہیں یہی تو بیوگوفی کر رہا ہے کلاری کو تیز کر بھائی تب درخت کٹیں گے یہی حال ہمار ہے کہ کلاری کو ہم تیز نہیں کرتے اور ہم کہتے ہیں جی قسمت نے مار ڈالا کسی کی بندیش ہو گئی میری نصیب خراب ہے میری تقدیر خلاب ہے اس بات کو یاد رکھیں اور پلیز اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا بہت بہت شکریہ پاکستان پاہندہ پاک